بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ لئے بہت مزدار سی رجب سپیشل کھیر پوری کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت مزدار بن کے تیار ہوتی ہے اور پوریاں ہم بہت مزدار سی بنا کے تیار کریں گے سوفٹ اور فلفی پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ کھیر بھی بہت سپیشل بنا کے تیار کریں گے آپ لوگ ایک بار گھر میں بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرتے رہ جائیں گے اتنی مزدار بن کے یہ تیار ہوتی ہے رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگی گھروں میں کھیر پوری کا اتمام ہوتا ہوگا لیکن اس بار آپ لوگ میری ریسپی ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہوئے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگوں سے کوئی مسٹیک نہیں ہوگی بلکل پرفیکٹ ریسپیز ہیں اور آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گی سٹیپ با سٹیپ آپ لوگ فالو کریں گے تو آپ لوگی بھی اتنی ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیئے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چاولوں کو بھگو دیں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں آدھر کپ کے برابر چاول اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے اس کو دھولیں گے تین سے چار مرتبہ جب تک اس کا ساف پانی نہ نکل کر آ جائے تب تک چاولوں کو دھوتے رہنا چاہیے چار سے پانچ پانی سے اچھی طریقے سے دھولی جیگا پھر اس کے بعد اس کو آپ نے سوک کرنا ہے ادھر میں اس کو اوورنائٹ سوک کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اوورنائٹ ہی سوک کیجے گا اس کو اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹہ اس کو ضرور سوک کیجے گا تو دیکھئے یہ اوورنائٹ سوک ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس چاولوں کو ہمیں پیس لینا ہے لیکن بلکل باریک نہیں کرنا ہے مطبع اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے ہلکا سے ہم دردرہ رکھیں گے مطبع ہلکا سے دانا چھوڑیں گے اس کا تو اس کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے بس اس کو میں باریک سے پیس لوں گی اس کے اندر تین عدد الائچی بھی ایٹ کر دیں گے تو دیکھئے اس کو میں نے پیس لیا ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا باریک پیسا ہے میں نے اس کو یہ دیکھئے چاول کا دانا تو ہے اس کے اندر لیکن بلکل باریک ہم نے پیسٹ نہیں بنایا ہے یہ دیکھئے اتنا موٹا ہونا چاہیے یہ تاکہ کھیر میں ہلکا سا دانا اچھا لگتا ہے بلکل باریک پیسٹی جو رائز ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اب یہاں پر ہم دودھ کو دیکھ لیتے ہیں دودھ میں نے دو لیٹر لیا تھا اس کو بوئل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جب دودھ گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چاولوں کو ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے پیسے تھے تو یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک کپ پانی بھی ایٹ کریں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ایک کپ پانی بھی ایٹ کر لیا ہے تاکہ چاول جللی سے پکے اور اچھے سے پکے تیار ہو جائیں بس اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں کھیر میں جب ایک بار بوائل آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کی آج دھیمی کر کے اس کو دھیمی آج پر پکا سکتے ہیں لیکن ہر تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک بار چمچہ ضرور چلانا ہے اس کے اوپر تاکہ کھیر ہماری نیچے سے لگے نہیں تو اب اس کو ہو گئے تقریباً ایک گھنٹہ پکتے ہوئے ہو گیا ہے جب چاول آپ کے پھول جائیں اور گل جائے اچھی طریقے سے اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی وغیرہ ایٹ کریں گے تو چاول ادھر ہمارے گل گئے ہیں اب اس کے بعد ہم چینی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ سو گرام چینی لی ہے چینی جو ہے ہم اپنی ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی زیادہ چینی ایٹ کی ہے کیونکہ اس کو ہم پوریوں کے ساتھ سرف کر رہے ہیں تو میٹھا ہمیں تھوڑا سا کھلتا ہوا چاہیے تو اس لیے ہم نے تھوڑی زیادہ چینی ایٹ کی ہے اور اب اس کے اندر ہم زافران ایٹ کر دیں گے ایک چھٹکی اس سے بہت اچھا اس میں فلیور آ جائے گا ایک خوشبو بھی آجے گی تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بس آپ نے مکس کر دینا پکنے کے لیے چھوڑ دینا تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے چینی جب بھی کھیر میں ایٹ کریں تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ضرور پکایا کریں تو دیکھیں تقریباً 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں چینی کو پکتے ہوئے اور کھیر ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کونڈوں میں نکال لیں گے تو دیکھیں کھیر ہماری تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے ہلکی سی سٹیم نکل جائے 5-10 منٹ چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو کونڈوں پر نکال سکتے ہیں یہاں پر میں چاندی کا ورک لگا رہی ہوں اس کے اوپر اور اس کو ہم گارنش کریں گے بادام پستوں کے ساتھ تو بادام پستے جو تھے وہ میں نے کارٹ لیے تھے موٹے موٹے کارٹ لیے تھے آپ لوگ چاہے تو اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں تو کھیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے دو کونڈوں میں نکالا تھا ایک بڑی سائز کا کونڈا ہے اور ایک چھوٹی سائز کا کونڈا ہے اس میں نکال لیا ہے اب اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اتنے میں ہم بنا لیتے ہیں اپنی پوریاں تو پوریوں کے لیے ہمیں میدہ چاہیے ہوگا 600 گرام کے برابر ہے یہ 5 کپ میدہ ہے آپ رکھ جائیں تو آٹے کی بھی پوریاں بنا سکتے ہیں اس سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے تو یہاں پر ہم نمک آئٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر اب اس کے اندر ہم تیل آئٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون اور سوفٹ پوریوں کو بنانے کے لیے آپ نے تیل ہی آئٹ کرنا ہے گھی نہیں آئٹ کیجئے گا گھی آئٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس میں خستگی آ جاتی ہے اور پوری جو ہے آپ کی کڑک ہو جائے گی تو یاد رکھئے گا سوفٹ پوری بنانے کے لیے آپ کو اس کے اندر آئٹ ہی آئٹ کرنا ہے تو دیکھئے اس کے اندر بس میں نے 2 ٹیبل سپون ہی آئٹ کیا تھا اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے میدے کے ساتھ اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور ایک میڈیم سوفٹ ڈو بنا کے تیار کریں گے اچھا اگر آپ کے ایریے میں بہت زیادہ سردیاں ہیں تو آپ گرم پانی سے اس کا آئٹہ گون سکتے ہیں لیکن اگر نورمل ٹیمٹریچر ہے تو آپ ٹیپ وارٹر سے اس کا آئٹہ گون لیجئے گا تو بس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی آئٹ کر رہی ہوں اور پوری اچھی بنانے کے لیے ضروری ہے آپ نے اس طرح سے مکی لگا کے آئٹہ ضرور گوننا ہے مطلب آئٹہ اچھے سے گوننا ہے آپ کے پوری جب ہی اچھی بن کے تیار ہوگی تو اس طرح سے ہم نے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک مکی لگا کے آئٹہ گون لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آئٹہ تھوڑا سمودھ ہونا لگے پھر ہم اس کے اندر اوپر سے لگائیں گے 2 ٹیبل سپونھ آئل اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے آئٹے کو سمودھ کر لینا یعنی کہ چکنا کر لینا ہے آئٹے کو تو اسی طرح سے میں گونتی چلی جاؤں گے اور یہ پروسس سے 5 سے 6 منٹ کے لیے ہی میں نے کیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری بہت زیادہ سوفٹ بن کے تیار ہوتی ہے اور اچھے سے پھیلتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ اچھے سے آئٹہ نہیں گونیں گے تو پوریاں جو میں بہت زیادہ موٹی رہ جاتی ہیں آپ اس کو بیلیں گی بھی تو اچھے سے پھیلتی نہیں ہے تو دیکھئے آئٹہ کتنا چکنا ہو گیا ہے اور یہ ready ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک airtight box میں کر کے رکھ دیں گے آپ لوگ چاہیں تو اسی پیالے کے اندر اس کو cover کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ادھر box کے اندر کر کے رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کو ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے rest دینا تھا اور اس کو میں نے box میں کر کے cover کر دیا تھا تو دیکھئے جب ایک سے ڈیرھ گھنٹہ گزر جائے گا اس کے بعد ہم اس کی پوریاں تیار کر لیں گے تو آپ کو جتنی پوریاں بنانی ہے بس اتنا ہی آٹہ نکالے گا اور باقی کا جو آٹہ اس کو cover کر کے رکھ دیجئے گا تو یہاں پر میں چھوٹی سائز کی پوریاں بنا رہی ہوں نہ بہت زیادہ بڑی نہیں بنا رہی نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی بنا رہی ہوں تو یہ پیڑے تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں تو بس جتنی مجھے پوریاں بنانی تھی اتنا میں نے پیڑے نکال لیا ہیں بس اس کو ہم نے shape دے لینا ہے اس طرح سے اور shape دیکھیں ہم side پہ رکھ دیں گے اور اگر آپ لوگ بہت ساری quantity میں بنا رہے ہیں پوریاں تو آپ نے سارے پیڑوں کو shape دینا ہے اس پہ اوپر نیچے oil لگا دیجئے گا اور اس کو کسی کپڑے سے cover کر دیجئے گا تاکہ اس کے اوپر ایک layer آ جاتی ہے آٹے کے اوپر جو پوری بنانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ نے اس کو cover کر دینا اس کے بعد آپ نے پوری بنانی start کرنی ہے تو یہاں پر میں نے بہت ہلکا سا میدہ لگایا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ میدہ dust نہیں کیجئے گا پوری بنانے کے لیے کیونکہ پوری پھر وہ اچھی بن کے تیار نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی dry ہو جاتی ہے اس بات کا خیال رکھئے گا بس ہلکا ہلکا سا میدہ لگائیں گے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے پوری کو بیل لنے کے لیے آپ نے even ہی رکھنا ہوتا ہے تب ہی آپ کی پوری جو ہے اچھے سے پھول کے تیار ہوتی ہے بس پھولی پھولی پوریاں بنانے کے لیے ایک یہی trick ہے اس کو آپ follow کیجئے گا کہ آپ نے اس کو بیلنا ہے تو بس even بلنا چاہیے اور بہت زیادہ پتلی نہیں کیجئے گا تب بھی آپ کی پوری پھول کے تیار نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اچھی پوریاں بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پوری آٹا بنانے سٹارٹ کریں مطلب پیڑے بنانے سٹارٹ کریں تب بھی آپ تیل چڑھا دیں چھولے پر کیونکہ اس کے لیے اچھا hot oil چاہیے ہوتا ہے اسی کے اندر پوریاں اچھی soft بن کے تیار ہوتی ہیں کیونکہ آپ تھوڑی بھی زیادہ دے رکھیں گے اس کو oil کے اندر پھولانے کے لیے یا fry کرنے کے لیے تو جو آٹا جو ہوتا ہے وہ کڑک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ربرٹ ایپ کی پوریاں بن کے تیار ہوتی ہیں اچھی خستہ پوریاں بنانے ہیں تو بس آپ نے تیل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو fry کیجئے گا تو دیکھیں کتنی اچھی پھولی پھولی پوریاں ہماری بن کے تیار ہو رہی ہیں تو دیکھیں ہم اسی طرح سے ساری پوریوں کو تیار کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم fry کر لیں گے اچھا سٹارٹنگ کی جو پوریاں ہوتی ہیں اس پر کلر نہیں آتا ایک سے دو پوریوں کے اوپر لیکن اس کے بعد آپ فرائے کرتے چلے جائیں گے کیونکہ تیل زیادہ اچھے سے گرم ہو جاتا ہے پھر تو اس پر کلر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مجھے تو اس طرح سے سنائری سنائری پوریاں پسند ہے آپ لوگوں کو کس ٹائپ کی پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اسی طرح سے ہم ساری پوریاں تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری کھیر پوری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے گرم گرم سرف کرنا ہے تھنڈی تھنڈی کھیر کے ساتھ اچھا کھیر کو میں نے صرف ایک سے ڈیرھ گھنٹہ ہی تھنڈا کیا تھا جب اس کو زیادہ دیر تک تھنڈا کریں گے تو یہ اور مزید تھک ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں اور اب میں آپ کو پوری کا ٹیکسٹر دکھا دیتی ہوں کتنی پرفیکٹ اور سوفٹ پوری بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی بنیتی ہو بہت موٹی بھی پوریاں نہیں بنی ہوئی ہیں نہ ہی بہت زیادہ تھن بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ پتلی پوریاں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہیں اس کو آپ آرام سے کھیر کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریسپیز ہیں آپ لوگ ان دونوں ریسپیز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ دونوں ریسپیز سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ